نام شمائلہ اشرف ہے کل دن ساڑھے بارہ اور ایک کے درمیان میں اپنے بھر کے باہر کھڑی تھی میں نے ایک بزار جانا تھا میرے سامنے گاڑی میں میاں عبد المتین موجودہ حکومت پی ٹی آئی کا یہ کوئی باعثر شخصیت ہے یہ مسلسل اپنی گاڑی میں بیٹھا مجھے گندے شارع کر رہا تھا میں نے اس کو اگنور کر کے مود اسری طرف کر لیا تو یہ اپنی گاڑی سے اتر کے آیا ہے اور میرے ساتھ اس نے ہاتھ ہاپائی شروع کر دی میرے سویٹر پھار دیا مجھے تھپڑ مارے میرے پیٹ میں ٹانگیں ماری ہیں میرے حزبن آیا مجھے بچانے اس نے ان کو بھی نیچے گرا لیا اس کے پانچ گاڑ آ گئے انہوں نے میرے حزبن کے بازو پکڑ لیا اور مکے مارنے شروع کر دی میں نے بچانے کی کوشش کی تو اس کے گھر سے اس کا بڑا بھائی جعوید اقبال سعودی عرب سے آیا وہ آ کے اس نے مجھے تھپڑ مارنے شروع کر دیا اور میرا یہاں گلا اس نے پکڑ لیا سارا محلہ اکٹھا ہو گیا لیکن کسی ہیں ہمیں نہیں چھڑوایا اسی دوران میرا ڈرائیور آیا غفور احمد اس نے مجھے چھڑوایا ان سے میرے والد صاحب آ گیا گھر سے شور شرابہ سن کے ہم دونوں کو چھڑوایا میرے حزبن کے پوری شرٹ پھاڑ کے ننگا کر دیا ہم اسی حالت میں تھانے گئے ہیں بورے والا کے وہاں تھانے والوں نے ہماری کوئی بات نہیں سنی انہوں نے کہا جی میڈیکل کروالے جا کے میڈیکل کروائے چوبیس گھنٹے سے اوپر ہو گئے ہیں ہمیں میڈیکل کی کوئی رپورٹ نہیں دی جا رہی ہے وہاں سے پوچھ کے ہیں الٹا اس نے اپنی جا کے فیک رپورٹ بنا لیا کہ اس کے سر پر فریکچر آ گیا ہے اور ہمارے اوپر نون پیلیبل الیگیشنز لگا دی ہیں ڈی پیوے ہڑی گئے ہیں انہوں نے ہماری بات نہیں سنی ہے ہماری ابھی تک ایف آئی آر درج نہیں ہوئی ہے مجھے میرے شوہر شہزاد عصمت اور میرے تینوں بچوں کو میاں عبد المتین موجودہ حکومت کا باعثر شخصیت ہے یہ اس سے جان مال اور عزت کا بہت خطرہ ہے میری وزیراعظم عمران خان عثمان بزدار صاحب اور آرمی چیف سے ریکویسٹ ہیں پلیز میری ہیلپ کی جائے میری کوئی ہیلپ نہیں کر رہا ہے مجھے خدسیا ہے یہ آج رات ایف آئی آر ہمارے خلاف کروا کے ہمیں اٹھوا لے گا پلیز میری ہیلپ کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں شکریہ